بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور فانم جد کا السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی چودیلوں کے بیٹ جانتا ہے جس کے قبضہ میں آپ کی اور میری جان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو سہریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شادو آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاق کرتے ہیں شروع آج الحمدللہ موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا تو اب دوپ میں بھی اتنا زیادہ بیٹھا نہیں جا رہا دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اتا فرمائے ابھی کافی بہتر ہوں لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکا آج عمران بھائی کھیتوں میں سپریے کر رہے ہیں گندم کی فصل میں اور ساتھ میں رزوان بھائی کٹ رہے ہیں چارہ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی جا کے ایک راؤنڈ کٹ کے ہوں دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ سے گندم تو ہماری کافی اچھی نکل آئی ہے کافی خوبصورت ہو گئی ہے پھل بھی ماشاءاللہ سے نکلنا شروع ہو گیا اور کافی اچھا نکل آئے ابھی ساتھ میں کا رین سپریے سپریے کا مقصد یہ ہوگا کہ ابھی یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ کم لگے گا اس کو کیڑا مکوڑا تو اسے پراغرس انشاءاللہ اور اچھی آئے گی تو دکھاتے ہیں آپ کو بھی تو یہ جناب ساتھ میں لے گیایا کئی اس سے لگائیں گے کھیتوں میں پانی تو ابھی یہ عمران بھائی کر رہے ہیں سپریے یہ دیکھیں تو سپریے کرنے کے بعد چارے میں بھی پانی چھوڑنا ہے اور ساتھ میں گندہ میں بھی چھوڑنا ہے تو ابھی منی بھائی اور امین گئے ہیں ہمارا جو ریڑا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ جناب ہے تو کافی دور عمران بھائی لیکن میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ سارا کھیت گندم کا ہمارا ماشاءاللہ سے اور ادھر جناب یہ رزوان بھائی لگے ہیں چارہ کٹنے یہ کافی زیادہ کٹ لیا انہوں نے تو یہ امین کی ہیلپ اس لئے کر رہے ہیں کہ امین بھی گیا ہے وہ جو چارہ لے کے جانے والا ریڈ ہے وہ خراب ہو گیا ہے اس کوڑ پیڑ کر رہے ہیں تو اتنی دیر میں رزوان بھائی بھائی تھے میں آپ کو چارہ کٹ دیتا ہوں تو یہ جناب گرمی میں بھی مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا دوب میں آپ کھڑا یا بیٹھا دوب میں نہیں ہوا جا رہا ابھی موسم کافی ماشاءاللہ سے بہتر ہو گیا اور ساتھ میں ہوا بھی چال رہی ہے یہ والے چارے میں چھوڑنا ہے آج پانی تو دروہتوں پہ دیکھیں کمپلیں بھی نکلنا شروع ہو گیا نئے پتے جو آنے شروع ہو گیا بہار کی آمد آمد ہے جناب بہار کے موسم میں یہ سب سبز ہو جائیں گے درہت تو ابھی یہ دیکھیں پیچھے رزوان بھائی کے کتنی ماشاءاللہ سے ییلو چادر بچھی ہوئی ہے سرسوں کے یہ رہا جناب یہ جو ریڈا ٹھیک کرنا تھا تو اس کو ہم بنا رہے ہیں ٹرکٹر کے لیے پہلے ہم نے اس کے اندر اپنی بینس لگائی تھی لیکن اب وہ والا کام ہم نے چھوڑ دی ہے تو یہ ٹرکٹر کے لیے جیسے ٹرالی ہوتی ہے ویسے یہ لوہے سائیڈوں پہ ایک لگا کے اینگل تو اسے یہ تیار کر رہے ہیں اور یہ جناب عمران بھائی پول پر آکے ٹینکی فل کرتے ہیں سپریگ تو جو سپریگ کھیتوں میں کار رہے ہیں تو یہ گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے تو قریب بانی بھی نہیں ہے اگر ہوگا بھی تو گھندا ہوگا تو یہ اب دوسری گاڑی لے کے جا رہے ہیں وہ ولی گاڑی امین لوگ لے کے گئے ہیں تو ابھی یہ گاڑی عمران بھائی لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ جناب یہ اور ساتھ میں یہ جناب منی بھائی عمران بھائی اور رزوان بھائی یہ جو لوہے کا کام کرنے والا ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ کچھ لوہے کے پیس تھے یہ ان کی ہائٹ زیادہ نہیں تھی تو دوسرا سارا سائیڈوں پہ ہائٹ زیادہ تھی تو اس لئے یہ کٹ کے تو اس کو تھوڑا ہائٹ پہ کرنے لگے ہیں اور اس کو مضبوط کریں گے ابھی یہ کٹیں گے کٹ کے نیچے اتاریں گے تو اس کے بعد اس کو ویلڈ کریں گے موسم بھی کافی ہے ساتھ میں ہم نے جناب یہ سولر پہ جو موٹر چلائی ہے وہ بھی اور ادھر عریشہ اور فرہان احمد یہ بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ بھی کھلے کر رہی ہیں ابھی پانی کم ہے اس لئے ان کو اجازت دی ہے اس طرف اور یہ جناب ہمارا ببر شیر عرشمان احمد آیا ہے یہ بھی سروے کرنے لگا ہے پول کا تو ابھی موسم اچھا ہونے کی وجہ سے بچے بھی ہمارے پاس ہی ہیں بھی تو آج ہے بھی ویسے بھی ان کو چھٹی پڑھنے کی تو یہ دیکھیں جناب انجینئر فرہان احمد صاحب معینہ کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کا تو ابھی یہاں پر بجلی کی تار بھی ہے تو عمران بھائی ان کو ڈانٹیں گے اور یہ جناب ان کا ویزہ لگ گیا نیچے کا تو ابھی یہ منیب بھائی اس کو کاٹ کے تو اس کو سیٹنگ کر رہے ہیں تو جیسے ہی یہ سیٹ ہوگا تو پھر آپ کو لگا کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ٹائم ہمارے پاس اب کم ہے اور کام بہت زیادہ ہیں تو جیسے جیسے ہوں گے دیکھیں جی تو دوستو کیسا لگا آج کا ویلاگ آج کام کافی زیادہ تھے لیکن میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کام عمران بھائی اور رزوان بھائی کرتے ہیں تو ابھی رات کافی ہوگی تو میں سونے لگا تھا تو ابھی میں نے اپنا ویلاگ اپلوڈ بھی نہیں کیا اور نہ اینڈ کیا تو ابھی کرتے ہیں اس کا اینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ہمارا یہ کام ضرور پسند آیا ہوگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا عرفان امجد کو اجازت دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ یار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات